موسیقی الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ ناظرین کرام شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑی گالی اگر پوچھا جائے کیا ہے تو اس کا جواب ہے لعنت مطلب اللہ رب العزت کی لعنت رسول اللہ کی لعنت علماء کرام کی لعنت ساری مخلوق کی لعنت لعنت شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑی گالی ہے سب سے بڑی بدعا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار سے نکال کے راندہ درگاہ کرے زلیل و خوار کرے اور اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دے آپ جانتے ہیں شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اللہ رب العزت کا قرب اس کو حاصل تھا لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اپنے دربار سے نکال دیا وَلَعْنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ رَبُ الْعَزَتُ نے اس پر لعنت فرمائی مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فٹکار اس کے اوپر وہ بہت پہلے کی بات ہے کچھ لوگ ایسے آج بھی ہمارے زمانے میں جو اللہ رب العزت کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں آپ کو محفوظ رکھے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ کوئی ایسا عمل کرے وہ جس کی وجہ سے اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کرے میں بیان کرنے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء وَالْمُتَشَبِّحَاتِ مِنَ النِّسَائِ بِرْرِجَالِ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے ہم سے یہ کہہ رہی ہے بہت سارے مرد ایسے ہیں جو عورتوں کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی لعنت کی مستحق قرار پاتی ہیں کونسا ایسا عمل کرتے ہیں اگر کوئی مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے ان کی طرح چال ڈھال اختیار کرتا ہے مخنص بننے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی چلتا ہے ایسے ہی بات کرتا ہے اپنے چہرے کو موہرے کو لباس کو سب کو عورتوں کی طرح بلا کر رکھتا ہے یہ آدمی ملعون ہے اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر ایسے ہی بات عورتیں ہیں اللہ نے ان کو عورت بنایا ہے حسن و جمال و خوبصورتی عطا فرمائی ہے لیکن وہ عورتیں عورت بننے کو پسند نہیں کرتی وہ مرد بننا چاہتی ہیں چال ڈھال مردوں جیسی بول چال مردوں جیسی لباس تراش خراش مردوں جیسا ہر چیز میں مردوں کی مشابیت کرنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی نہیں یہ مرد بھی اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی نہیں اس نے اس کو مرد بنایا لیکن یہ مرد نہیں عورت بننا چاہتا ہے اس عورت کو اللہ رب العزت نے عورت بنایا یہ راضی نہیں ہے یہ مرد بننا چاہتی ہے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی آپ کیا کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں آپ کے گھر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی لانت میں گرفتار ہیں اگر ایسے لوگ ہیں یا ایسے لوگوں کی تعداد آپ کے گھر میں زیادہ ہے پھر یہ شکایت نہ کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں خیر و برکت نہیں ہے کاروبار میں کسی طرح کی ترقی نہیں ہو رہی ہے دن بہ دن پریشانیاں اور مشکلات آ رہی ہیں طغرے لائے کلینڈر لائے اور دعا تعویز جگہ جگہ لٹکائیں لیکن مکان کی حالت نہیں بدل رہی ہے کاروبار کی حالت نہیں صدر رہی ہے جنتے کو نہیں صدر رہی اس لیے کہ آپ کے گھر میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لانت برس رہی ہے اللہ کی لانت کے ساتھ رحمت کا گزر کہا ہو سکتا ہے جہاں اللہ کی لانت ہے وہاں اس کی رحمت نہیں اور جہاں اس کی رحمت ہے وہاں اللہ کی لانت نہیں تو بچائیے اپنے آپ کو لانتوں سے اور ڈھونڈیے اللہ کی رحمتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی